جب قرآن کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ قلیم اللہ سے کہا اے موسیٰ اپنے بھائی حارون کو لے کے قرآن کے پاس جا اور اسے کہہ دے بنی اسرائیل کو آزاد کرے مسکین پہ ظلم نہ کرے ورنہ اس پہ عذاب آئے گا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حارون کو لے کے قرآن کے دربار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے قرآن سن میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں قرآن ہج کے کہنے لگا کون اللہ یہاں کا تو رب میں ہوں موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے اپنے آپ کو خدا کے لانے والے تیری حکومت تو ان چند لوگوں پہ ہے لیکن حقیقی خالق وہ ہے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا ہے جس نے تمین اور آسمان کو پیدا کیا جس کی سلطنت تلے چرین پرین زندگی بسر کرتے ہیں پھرون زور زور سے ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا اپنے کپڑے دیکھ اپنی حیثیت دیکھ نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں قید کروا دوں گا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پھرون اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں تو پھر تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے انسانوں پہ ظلم کرنا ختم کرو گے فرون کہنے لگا کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو ظاہر کرو بس اللہ کے حکوم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حسا کو زمین پہ رکھا جیسے ہی اس حسا کا زمین پہ رکھنا تھا وہ حسنہ بن کے پورے محل میں پھرنے لگا پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے جیسے ہی باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن نظر آنے لگا فرون کے محل والے سب حیران ہو گئے فرون نے سوچا کہیں بغاوت نہ ہو جائے تو کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اس جادو کے زور سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتا ہے اے موسیٰ یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے اور میرے پاس اس سے بھی بڑے جادوگر موجود ہیں کیوں نہ ایک مقابلہ کرتے ہیں تو اپنا جادو دکھا ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرون یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے فرون نے اپنی قوم کے بہترین چالیس جادوگروں کو بلایا جو بچپن سے ہی جادو سیکھ رہے تھے اور ایک طرف اللہ کا نبی موسیٰ قلیم اللہ اور ان کا بھائی حارون تھا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے جادو کرنے والو جھوٹ نہ بولو اللہ کی مخلوق کو گمرا نہ کرو میں اللہ کا نبی ہوں کوئی جادوگر نہیں میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں وہ جادوگر اپس میں بات کرنے لگے کچھ نے کہا شاید یہ نبی ہو کچھ نے کہا نہیں سلام اشورے کے بعد وہ سب جادوگر فرون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم گالی بھا گئے تو ہمیں کیا انام ملے گا فرون کہنے لگا اے جادوگر جو جو تم چاہوگے وہ سب تمہیں عطا کیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤگے وہ سب لالچ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ دونوں سے بیک جادوگر ہے اور کچھ نہیں ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں وہ چالیس کے چالیس جادوگر صفت بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج جو گالب ہو گیا بس وہی سچا ہے پھر وہ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ پہلے تم اپنی نشانی ظاہر کرو پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں اللہ نے موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دے بس ان کے پاس جو جو لاتیا اور رسیاں تھی انہوں نے زمین پہ پھیکی اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو وہ سب سانپ نظر آنے لگے حرکت کرنے لگے تمام لوگ دھر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں آوازیں گیب آئیں اے موسیٰ اپنی لاتھی پھیک جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پہ پھیکا وہ ازدہ بن کے ان جادوگروں کے تمام سانپ اور لاتھی کو کھا گیا سب لوگ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے اور جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے اے لوگو یہ جادو نہیں ہے کیونکہ ہم تو جادو صرف انسانوں کی آنکھوں پر کرتے ہیں لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ تو سچ ہے یہ کہ وہ سب کے سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور اے موسیٰ قلیم اللہ آپ ان کے سچے نبی ہیں